السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویحیٰ من حیٰ انبینا آمنتو باللہ صدق اللہ العلی العظیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا نبی لبی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستے جلاس شہزادہ حضور حافظ ملت الجامعہ تلشرفیہ مبارک پور کے عظیم میمار مخدم مکرم حضرت علامہ الحاج شاہ عبد الحفیظ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اشتیج پہ تشریف فرما جملہ سعادت کرام علماء کرام اور دانشوران ملت اسلامیہ گلستان حافظ ملت کے عظیم و شان سہن میں عزیز المساجد کے اندر اور باہر ملک اور بیرون ملک کے مختلف علاقات سے آئے ہوئے برادرانی اسلام و حاضرین مجلس یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی صبحر اللہ صبحر اللہ حضراتِ قرامی کل سے لے کر آج تک دارلوم اشرفیہ مبارک پور کا چپا چپا توحیدِ و رسالت کے نعروں سے گونج رہا ہے یہ آپ کی اجتماعیت کے نعرے ہیں جو آپ دو دن لگا کر چلے جائیں گے مگر اشرفیہ انفرادیت کا قائل نہیں ہے اجتماعیت کا قائل اور آپ کے جانے کے بعد بھی اشرفیہ کا سہن انفرادیت کی نہیں اجتماعیت کی شان سال بھر تک دکھلاتا رہتا ہے اور ہزاروں طلبہ صبح و مساء بارگاہِ خداوندی میں سجدہ رزی کرتے ہیں اور بارگاہِ مصطفیوی میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اس محترم و پاکیزہ سرزمین سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدای دل نواز ہما وقت گونجتی رہتی ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رزوان شریعت و روحانیت کا ایسا شجر سایدار تھے جس شجر سایدار کے سائے میں آج قرآن و سنت آرام کر رہے ہیں ان کی لگائی ہوئی یہ فصل بہار ہر دور کی خزاں کو موچ رہا رہی ہیں کل بھی بہت امدہ تقاریر سے آپ حضرات محضوز ہوئے اور آج بھی بہت امدہ خطابات کے ذریعے آپ کی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے میں پہلے ہی روز اس بات کا مطمئنی تھا اور حضرت مولانا حاشی مشرفی صاحب سے وعدہ بھی لے چکا تھا کہ ایک بھرپور تقریر ہمارے جامعہ میں پہلی شب میں آپ کی ہونی ہے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت کی تنگ دامانی کا انہوں نے شکوا کیا اور آج ہی وقت کے تنگ دامان میں انہیں کچھ جگہ مل گئی مگر اس امید کے ساتھ کہ نہائیت ہی شاندار پیغام انہوں نے دیا ہے ہم ان سے کہیں گے کہ آئندہ سال بھی بلکہ ہر سال کہیں کا بھی پرگرام ہو چھوڑ دیجئے وہ سارے پرگرامات انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں اشرفیہ کا پرگرام انفرادیت کے ساتھ ساتھ بھرپور صالحیت کا بھی اعلان کرتا ہے آج عرص کی بات انہوں نے زمینن کہی ہے میں کچھ اپنے تاثرات آپ کے سامنے سلسلے میں رکھوں گا سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر بیالس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے پڑھا ہے اس ٹکڑے کی وضاحت کر دوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک پھر اسی کی روشنی میں ساری گفتگو ہوگی رب العالمین فرماتا ہے وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَّنَا اس کا سیدھا سادھا سا ترجمہ ہے وہ اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زندہ ہیں پھر ترجمہ سنیے اور یہ آلہ حضرت رب کا ترجمہ ہے وہ اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زندہ ہیں کون اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زندہ ہیں یہ اشرفیہ کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے یہ محراب و ممبر کس کے کھلے ہوئے نشان ہے یہ اشرفیہ کی زمین کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے یہ اشرفیہ میں تعلیم کی بہار کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے اشرفیہ سے نکلنے والے مصباحی کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے درش حدیث دینے والے کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے مفصر بن کے نکلنے والے کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے مقرر بن کے دھوم مچانے والے کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے انکسار کی دھرتی پہ بیٹھنے والے علماء کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے جبرو اکراہ کو پھانسی لگانے والے کس کی کھلی ہوئی نشانی ہے کیریکٹر کا ثبوت دینے والے کس کی کھلی ہوئی نشانی وہ تمام علماء کرام جن کا تذکرہ وقتاً فوقتاً شب و روز یہاں ہوا ہے اب میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سہنے چمن میں علم حافظ ملت کی کھلی ہوئی نشانی اس کے مسجد و محراب حافظ ملت کی کھلی ہوئی نشانی دارالعقامہ حافظ ملت کی کھلی ہوئی نشانی ہزاروں بچوں کا خرد و نوش حافظ ملت کی کھلی ہوئی نشانی بخاری شریف کا سبق حافظ ملت کی کھلی ہوئی نشانی اور وہ ایسے لوگ ہیں جو زندہ جعوید ہیں یہ عبید اللہ نہیں کہتا یا اللہ کہتا وہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جو زندہ جعوید ہیں مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی بہوہ بہوہ حضراتِ گرامی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک عام غلط فہمی اور غلط تصور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ آدمی مر گیا قرآن کہتا ہے وہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جو زندہِ جعوید ہیں اب ہم ایک شیر آپ کو سناتے ہیں زندہِ جعوید کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں زندہِ جعوید بااندازے دگر ہوں بھیگے ہوئے جنگل میں سلکتا ہوا گھر ہوں وہوہ وہوہ اور حافظِ ملت کی قبر بول رہی ہے زرہ ہوں بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا زرہ ہوں بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا عجی مجھ میں کبھی جھانکو تو میں تاحدِ نظر ہوں وہوہ وہوہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا عمل بول رہا ہے تم جسم کے شہکار ہو میں روح کا فنکار اس کو ہٹا دو تم جسم کے شہکار ہو میں روح کا فنکار تم حسنِ سرابا ہو تو میں حسنِ نظر ہوں سرکار حافظِ ملت علیہ رحمت و رزوان کو دنیا سے گئے ہوئے انچاس سال ہو گئے ہیں زندگی رہی تو اگلے سال پچاسمہ عرص ہوگا لوگوں نے موت کو زندگی کی انتہا سمجھ لیا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ پیدا ہونا زندگی کی ابتداء نہیں اور انتقال کر جانا زندگی کی انتہا نہیں بہبا بہبا یہ زندگی تو وقفِ امتحانات ہے اور امتحان کے ختم ہونے کا نام موت ہے اور موت کی کیابسات کی انسان جیسی عظیم الشان حقیقت سے اس کا وجود چھین لے موت ہے کیا آئیے قرآنِ کریم سے ہم پوچھیں قرآنِ کریم سے بڑھ کر کوئی موت کی تعریف نہیں کر سکتا اور جب قرآن ایک معنی متین کر دیتا ہے تو کسی کو اس معنی کے ساتھ تغیر کرنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا قرآنِ حکیم فرماتا ہے موت کیا ہے ایک زائقہ ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تو قرآن کا جو فلسفہ موت ہے اس کا نام ہے مزا جو چکھا جائے گا اور ہر نفس کو چکھنا ہے تو مزا کیا ہوتا ہے مزا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زندگی جیسی عظیم و شان طاقت کو آپ سے جدہ کر دے مزا کسی حصی وجود کا نام نہیں ہے مزا صرف ایک قیفیت کا نام ہے گوھر سے سننا بات اور وہ بھی قیفیتِ عارضی کا نام ہے فار ایکزامپل آپ نے کوئی مشروب پی لیا روح افضا ہو کہ کوکا کولا اس کا مزا آپ کی زبان چکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کا مزا محسوس کرتے ہیں مگر جو ہی آپ نے کلی کر دیا مجھے بتائیے وہ مزا موجود ہے یا ختم ہو گیا کسی چیز کو بھی کھایا پیا آپ نے اس کا مزا زبان نے چکھ لیا مگر زبان کی حیثیت کو وہ مزا مٹا نہ سکا وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے کلی کے ایک گھونٹ نے اسے خود فنا کر دیا جو پانی کے ایک گھونٹ سے فنا ہو جائے وہ ہماری زندگی فنا کیا کر سکتا ہے تو یہ مزا ہماری زندگی کو فنا نہیں کرتا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب ایک مرتبہ وجود پا گیا تو پھر وہ مرتا نہیں بات بھی سمجھ میں آتی ہم ایک زبان بولتے ہیں ادم اور وجود جب ادم تھا تو کچھ بھی نہیں تھا ہم صرف علمِ الٰہی میں تھے ہمارا وجود نہیں تھا مگر رب العالمین ہمیں کابلے وہ اور بات ہے مگر مر جائے یہ بات کابلے گوھر ہے خوب اچھی طرح سے اس نکتے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا ایک مرتبہ جب زندگی مل گئی تو پھر مرنا کیسا ایک بچہ پیدا ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ آج پیدا ہوا ہے یہ بھی ایک غلط تصور ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے وہ آج پیدا نہیں ہوا عجیب پیدا تو وہ اس وقت ہو چکا تھا جب اس کی ماں بھی نہیں تھی یہاں اور جہاں پیدا ہوا تھا وہاں ماں بھی موجود تھی یہ کہا کس سے گیا تھا مردوں سے کہا گیا تھا یا زندوں سے کہا گیا تھا روزِ ازل تمام انسانوں کی زندگی ایک اٹھا کر دی گئی تھی باپ بھی ہمارا وہیں موجود تھا اور ماں بھی وہیں موجود تھی دادا پردادا بھی وہیں موجود تھے پوتے ناتی نواسے نواسی سب وہیں موجود تھے اور سب کی موجودگی میں ہماری زندگی سے سامنے سوال ہوا لستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا ہاں تُو ہی ہمارا رب ہے اس دن جب ہم کہہ رہے تھے کہ تُو ہی ہمارا رب ہے بازو میں ماں بھی کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی تُو ہی ہمارا رب ہے باپ بھی کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا تُو ہی ہمارا رب ہے اولادیں بھی کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی تو ہی ہمارا رب ہے قیامت کی صبح تک جتنی بھی حیات اس دنیا میں آئے گی ہر حیات ہر روح بول رہی تھی کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور سنو زندگی نام جسم کا نہیں ہے زندگی نام روح کا ہے یہ جسم بول رہا ہے اسی وقت تک حرکت کر رہا ہے اسی وقت تک جب تک زندگی اندر موجود ہے روح کے نکل جانے کے بعد آج روح موجود ہے جسم کے ساتھ ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے مگر جب جسم سے زندگی نکل گئی تو شمشان گھاٹ پہ پھوک دیا جاتا ہے یہی جسم قبر کے اندر دبا دیا جاتا ہے یہی جسم معلوم یہ ہوا کہ جسم کا نام زندگی نہیں ہے زندگی نام روح کا ہے اور جب ایک مرتبہ پیدا کر دی گئی یہ موت کا مزا چک تو سکتی ہے مگر یہ ختم زندگی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ زندگی روزِ ازل سے چلی ہے ادم سے نکر وجود کی منزل میں آئی ہے اب یہ زندگی سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہے سیئے صاحب یہ زندگی ایک کلاس کے بعد دوسرے کلاس میں آ رہی ہے کبھی عالمِ ارواح میں یہ زندگی تھی اس کے بعد رب نے باپ کی پشت میں اس زندگی کو منتقل کیا انسان نے وہاں سے انتقال کیا پھر باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں انتقال کیا اور نو مہینے تک یہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہا نو مہینے تک یہ ماں کے پیٹ میں کھاتا اور پیتا رہا اب یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا ماں کے پیٹ سے جب منتقل ہوا اس دنیا میں تو ایک نکتے کی بات سن لو کہ ماں کے پیٹ سے جب بھی آیا ہے تو روتا ہوا آیا ماں کے پیٹ سے جب آیا تو چیختا ہوا آیا اور بچہ نہیں روتا تو اس کو رولایا بھی جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مردہ نہیں ہے وہ بچہ زندگی کی رمک لے کے آیا ہے مگر آتے ہی وہ رو کیوں رہا ہے ہس کیوں نہیں رہا ہے اس رونے سے بھی پردہ اٹھانا چاہوں گا وہ رو رہا ہے اس لیے کہ اس سے اس کی دنیا چھوڑوائی گئی ہے وہ اپنی دنیا میں تھا نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں تھا یہی اس کی دنیا تھی اسی میں وہ جی رہا تھا اسی میں وہ کھا پی رہا تھا اسی میں وہ مستی کے ساتھ انگڑائی لے رہا تھا اور اس کی چھوٹی سی سوچ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہی سب سے بڑی کائنات ہے یہی اصل دنیا ہے مگر جب وہ اس دنیا سے نکلا آنکھیں بند ہیں اور رو رہا ہے مجھ سے میری دنیا چھین لی گئی مگر تھوڑی دیر کے بعد جب اسے روشنی دکھلائی دی آسمان دکھلائی دیا تو یہی بچہ مسکرابی رہا ہے یہی بچہ آپ کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے اسی بچے کو آپ چمکارتے ہیں تو ہستا بھی ہے بچہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اے لوگوں میں بڑی غلط فہمی میں تھا میں نے تو سوچا تھا کہ ماں کی دنیا ہی سب سے بڑی دنیا ہے مگر اب جب آسمان دیکھ رہا ہوں زمین کی پہنائیاں دیکھ رہا ہوں لالہ زار دیکھ رہا ہوں گل ستان حیات دیکھ رہا ہوں تو اب سمجھ میں بات آئی کہ وہ ماں کے پیٹ کی جو دنیا تھی وہ تو ایک قید خانہ تھی اب میں اصل دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اس دنیا میں بھیجنے والے مالک نے اعلان کیا اے لوگوں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہیں حسن عمل کا مالک کون ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان کی گھڑی ہے اور امتحان کی گھڑی میں موت کا اطلاق آپ پر نہیں ہوتا ہاں جب اس دنیا میں آپ موت کا مزا چکھ لیتے ہیں اور برزخ کی دنیا میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو جب برزخ کی دنیا میں پردے اٹھائے جاتے ہیں اور جلوہ ربانی کا نظارہ ہونے لگتا ہے کائنات کی کہکشائیں چھوٹی نظار آتی ہیں اب برزخ میں جانے والا انسان یہ سوچتا ہے میں تو بہت بڑی بھول میں تھا کہ جہاں تھا اسی کو سب سے بڑی دنیا میں نے سمجھا تھا ارے جس دنیا میں اب آیا ہوں یہ برزخ کی دنیا تو ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ دنیا جو چھوڑ کے آیا ہوں ماں کے پیٹے ہی کی طرح یہ قید خانہ تھے یہ ہے مسلمان و موت کا اصل تصور اور اصل فلسفہ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا جو قابل غور ہے اور خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھئے گا تب آپ کی سمجھ میں حافظ ملت آئیں گے میں یہ دھیرے دھیرے آپ کو آستانے حافظ ملت پہ لے جا رہا ہوں مگر آپ جانتے ہیں میری عادت بڑی خراب ہے تمہید ہے تری لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ آدمی اگر سبرازمہ منزلوں سے نہ گزرے تو پھر اس تقریر کے خلاصے تک وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا یاد رکھئے گا اب اس دنیا میں یہ پہنچ گیا ہے مگر اس دنیا میں یہ جانے والا انسان ہے کیا اس انسان کی حیثیت کیا ہے یہ انسان بڑی عظیم و شان طاقت کا مالک ہے مولانا حاشم صاحب عرص کی حقیقت کو واضح کر رہے تھے عرص پر انہوں نے تھوڑی سے روشنی ڈالی تھی میں بھی آپ سے ارز کروں اور ان کی بات کو آگے بڑھا ہوں یہ عرص کیوں آپ سے یہی سوال ہوا تھا نا کہ عرص کیوں تو میں بتاتا ہوں کیوں موت کیا ہے اور عرص کیوں ہے یہ دونوں باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اگر موت کا مزہ چکھنا زندگی کا ختم ہو جانا ہے تو جب زندگی ختم ہی ہو گئی اور کچھ رہا ہی نہیں تو کہہے کا عرص اور کس کا عرص اور کیوں عرص ہاں جو مردہ ہو چکے ہیں ان کا عرص نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے مگر جو زندہ ہیں صرف انتقال کرتے جا رہے ہیں منتقل کرتے جا رہے ہیں منتقل ہوتے جا رہے ہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں سفر کرتے جا رہے ہیں یہ ان کے عرص کی بات ہو رہی یہ پہنچے وہاں اب عالم برزخ میں یہ انسان جب پہنچتا ہے تو ایک مومن کی زندگی کا جائزہ آپ لیجئے تب حافظ ملت آپ کی سمجھ میں آئیں گے ایک مومن کی زندگی کا جائزہ حدیث شریف حدیث شریف میں یہ لیا گیا ہے کہ انتقال کے بعد آدمی کے آمال منقطع کر دیے جاتے ہیں اب آمال نہیں ہے حساب ہے عمل جہاں تک آپ نے کیا بس وہی تک عمل تھا اب اس کے بعد عمل نہیں اب حساب ہوگا مگر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انقطع ہو گیا مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو تین چیزیں اگر صاحب انتقال کی زندگی میں رہی ہیں تو وہ تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی ایک چیز کا نام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صدقہ جاریہ اگر وہ صدقہ کر کے گیا ہے تو صدقہ جاریہ اسے ثواب پہنچاتا رہے گا تیسری چیز سرکار نے فرمایا صالح اولاد اگر اولاد صالح رہی ہے تو اولاد کا عمل بھی اس کے لیے تحفے کا موجب بنے گا اب آئیے ان تیجوں کو ذرا حافظ ملت کی ذات کے اندر ہم دیکھیں آپ نے بھی انتقال فرمایا آپ نے بھی وسال فرمایا مگر جانے سے پہلے کیا کیا چھوڑ گئے ہو سرکار نے تین چیزیں بتائی ہیں صدقہ جاریہ حافظ ملت نے صدقہ جاریہ کا احتمام اور انتظام کیا یا نہیں کیا دوسری چیز بتلایا علم نافع یہ جو حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور چالیس سال تک حافظ ملت نے حدیث پڑھائی تھی یہ کیا تھا یہ جو انہوں نے تفسیر پڑھائی تھی یہ کیا تھا اور جتنے علماء کو علم نافع دیا یہ کیا تھا اور ان علماء نے دوسرے علماء تک علم نافع کو منتقل کیا یہ کیا ہے اور وہ علماء تیسرے علماء کو علم نافع منتقل کر رہے ہیں وہ کیا ہے قسم خدا کی حافظ ملت تو ایسا علم نافع دے کے گئے ہیں کہ کسی بھی مدرسے کے علم نافع کا دریا خوشک ہو سکتا ہے مگر حافظ ملت کے مصباح العلوم کے سمندر کی سونامی اسی طرح اچھا لگتی رہے گی جس طرح حضور حافظ ملت نے انفرادی طور پر اس کو چلکایا تھا آج تو استعمائی لہریں لے رہا ہے اب تو حافظ ملت کے علم کا وہ سمندر ہے جو دریا سے بھی باز لیتا ہے اور دریا کے ساتھ طالبوں سے بھی باز لیتا ہے اب تو یہ وہ سمندر ہے جہاں سے نہریں نکلتی ہیں تو مدرسے بنتے ہیں اب یہ وہ سمندر ہے جہاں سے علم نافع کے لوگ نکلتے ہیں تو دوسرے علاقے میں علم نافع کا اجالہ پھیلاتے ہیں آپ دیکھیں حافظ ملت نے یہ اشرفیہ بنایا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے حافظ ملت نے یہ زمین خریدی ہے یہ صدقہ جاریہ ہے حافظ ملت نے اس ادارے کو اپنا خون جگر پلایا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے حافظ ملت نے انسان کے احوال اور آمال کو پاکیزہ بنایا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے حافظ ملت نے جاہلوں کو عالم بنایا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے اور ان کا علم نافع آج گلی گلی بول رہا ہے چپے چپے پہ بول رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو یہ بھی اسی جرس کی ہے آباز دوستو کونس یہ اسی جگہ ہے جہاں حافظ ملت موجود نہیں ہے ایسے زندہ جعوید کا موت کیا بگاڑ سکے گی موت کے اندر کیا طاقت ہے کہ ایسے زندہ جعوید کو مٹا دے جو لوگوں کو کردار کی زندگی دے دے وہ کیا مرے گا جو لوگوں کو عقیدہ کی زندگی دے دے وہ کیا مرے گا جو لوگوں کو عمال صالحہ کا جمع پہنا دے وہ کیا مرے گا جو لوگوں کو اخلاق فاضلہ کی میراج تک پہنچا دے وہ کیا مرے گا جو زندگی کو بندگی کے قلب میں ڈھال کے گیا ہے وہ کیا مرے گا مرے وہ جنہوں نے برائیوں کا ساتھ دیا ہے اس لوگ اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زندہ ہے قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ زندہ ہیں تو تین چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں انسان کو انتقال کے بعد مرنے کی بات میں نہیں کرتا انتقال کے بعد تین چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں ایک تو اس کا صدقہ اجاریہ یہ ہے دوسرے اس کا علم نافع ہے جو یہاں بھی دکھلائی دے رہا ہے اور ہر مدرسے میں دکھلائی دے رہا ہے جہاں جہاں مصباحی مدرسین ہیں وہاں دکھلائی دے رہا ہے جہاں جہاں مصباحی مقررین ہیں وہاں دکھلائی دے رہا ہے جہاں جہاں مصباحی محررین ہیں وہاں دکھلائی دے رہا ہے جہاں جہاں مصباحی مناظرین ہیں وہاں دکھلائی دے رہا ہے جہاں جہاں مصباحی محدشین و مفسرین ہیں وہاں وہاں دکھلائی دے رہا ہے ارے کہاں کہاں مجھے روکو گے بند باندھو گے میں چڑھتا دریا ہوں ہر سمت باتا جاؤں گا یہ ہیں حافظ ملہ حضرت گرامی تیسری چیز جو نفع پہنچاتی انتقال کے بعد وہ ہے اولاد سالے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے حافظ ملت کا کردار ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے سنا ہے حافظ ملت کی صورت ہم نے دیکھی ہے جنہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے سنا ہے تو اے سننے والوں پریشان مت ہو کردار دیکھنا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے میمار دیکھنا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے سالے اولاد بیٹھی ہے تو یہاں دیکھنا ہوا ہے دین کا درد دیکھنا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کی وراست دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کی نیابت دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کی سادگی دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کی قناعت دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کا زہد و عبادت دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے حفظ ملت کی خاموشی دیکھنی ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے خاموشی کی بنیاد پر ہزاروں تقریریں نچاور ہوتی ہیں وہ ایسا مبلد یہاں بیٹھا ہوا ہے جو زبان سے تقریر نہیں کرتا عمل سے تقریر کرتا ہے جو زبان کو حرکت نہیں دیتا عمل کو حرکت دیتا ہے جو زبان صاف نہیں کرتا دل صاف کروایا کرتا ہے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انتقال کے بعد انسان کے لیے نافع ہیں اب ایسی شخصیت جب دنیا سے جاتی ہے میری نگاہ تصور انچاس سال پیچھے جا رہی ہے جب پرانے مدرسے سے علم و فضل کے پہاڑ کا جنازہ اٹھا تھا اور عربی کے انورسٹی میں وہ جنازہ سوگوار امت مسلمہ اپنے کاندھوں پہ لے کے آئی تھی اور اسی سردبیر پر اس جنازے کو سپرد خاک کیا گیا تھا پہنچی وہی پہ روح جہاں کا خمیر تھا جس گلستان کو خون جگر دے کے سیچا تھا انہوں نے اس گلستان میں جب ان کا جنازہ پہنچا تو اشرفیہ کی ایک فلک بہت سے مارس سوگوار ہو کر ماتم کر رہی تھی یہاں کے ذرے ذرے حافظ ملت کی جدائی بھی اشکوار تھے اور جس وقت حافظ ملت کو یہاں قبر میں مدفون کیا گیا اس وقت وہ قبر کہہ رہی تھی اے مبارک پوروالو ہم تمہارے شکر گزار ہیں اے اللہ کی امانت ہمارے سپرد کر رہے ہو ایک زہد و قناعت کا پیکر ہمارے سپرد کر رہے ہو ایک محدث ایک معلوم ہمارے سپرد کر رہے ہو ایک خشیت ربانی کا مطولہ ہمارے سپرد کر رہے ہو ایک علم دین کا اجالہ ہمارے سپرد کر رہے ہو اس صردبیر پر وہ اجالہ قبر کے اندر جانے کے بعد بھی تحارت کی روشنی عبادت کی روشنی علم کی روشنی دعا کی روشنی پاکیزیگی کی روشنی کلچر کی روشنی تمدن کی روشنی ریاضت کی روشنی سجدوں کی روشنی رکو کی روشنی قرآن کی تلاوت کی روشنی احیائی دین و علوم معرفت کی روشنی ارے کون کون سی روشنی ہے وہ جو نہیں بانٹ رہا ہے جس کے دربار میں تو بھائے ہو اور اس کی شخصیت کو سمجھنا معمولی بات نہیں ہے سنو اور غور سے سنو یہ بندہ مومن جب جاتا ہے اس دنیا سے تو قرآن کہتا ہے وَن نَا شِتَاتِ نَسْتَا ہم اس کے جوڑ بند اپنے مقرر فرشتوں سے بہت ڈھیلے سے کھلوا دیتے ہیں اور اس کے جانے کی حیثیت کیا ہوتی ہے جب اتنا کر کے گیا میں نے دیکھا ہے مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی غلامی کی ہے میں نے ان کی جہروب کو شکھی کی ہے میں نے ان کی جوتیاں اٹھائیں ہیں اور انہیں سر پہ رکھا ہے میں نے دیکھا ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنے والا حافظ سبق پڑھانے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں صرف تلاوتِ قرآن کرنے والا حافظ بڑے بڑے دل بادل اس کے سر پہ گرشتے رہے تڑکتے رہے اور مسکرا کے ان بادلوں کی ہوا ہوا کے رخ سے ان بادلوں کو رخ کو پھیر دیا اس نے وہ تھے حافظِ ملت ایسے جری ایسے بہادر اور ایسے بے خوف کہ اللہ کے علاوہ انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا ہم لوگ جو مذہبی لوگ ہیں ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں لگتا مگر ہمارا عمل بتاتا ہے کہ شاید ہم سب سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے تو جس طرح مزار کی حرمت کے قائل تھے اس سے پہلے سجدوں کے قائل ہو جاتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے تو سب سے پہلے پنج وقتہ نمازوں کے ہم قائل ہو جاتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے تو سب سے پہلے رشوت ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے تو سب سے پہلے سود کو ہم تین طلاق مغلزہ دے دیتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے تو ہم چغلی نہیں کرتے اگر اللہ سے ڈرتے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے اگر اللہ سے ہم ڈرتے تو قدرت کی نا بغض و حسد ہمارے قریب نہیں آتا مگر ہمارے معاشرے میں جب یہ ساری چیزیں سر چڑھ کے جادو کی طرح بول رہی ہیں تو یہ چیزیں بتاتی ہیں حافظ ملت وہ تھے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور بدعمل امت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتی موضوع سامین یہ جنازہ جب چلتا ہے اور یہ روح جب پرواز کرتی جس کا لمحہ لحمہ یاد خدا میں گزرا ہے تو فسکرونی اذکرکن تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یاد کرنے والا گیا اور جب ملک الموت آیا تو اس کے سامنے حدیث مصطفیٰ آئی الموتو تحفت المومن مومن کے لئے سب سے بڑا تحفہ موت کا مزہ چکھنا ہے آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رات ایک مجھے جیسے گنہگار کا بھی شیر سن لو پوچھو نہ نکیرو تم یہ کون ہے ہم سے پوچھو نہ نکیرو تم یہ کون ہے ہم سے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر پوچھو نہ نکیرو تم یہ کون ہے ہم سے رکھا ہے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر حضرات جب ایسی پاک باز روح اس دنیا سے منتقل ہوتی ہے تو نظرہ کیا ہوتا ہے آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اسے دیکھیں جب حضرت ملک الموت ایسی پاکیزہ روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے پانچ سو فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آتے ہیں پانچ سو فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اور آ کر مرد مومن کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے مرد مومن کو روح نکالنے سے پہلے سلام کرتے ہیں اور اس سلام کے بعد مبارک بات دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے مرد مومن ہمارے رب نے جب ہمیں تیری طرف بھیجا تو ہم سے فرمایا کہ میرے اس سعادت مند بندے کو پہلے میرا سلام پہنچے تاگ سلام echt سلام کی روح ن議 کے ساتھ سلام کے کچھ سلام کی روح نگ رج و را Bangladesh بینت اے مام روح ن upset رنگ روح نگ موسیقا 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 موسیقی